آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ولادت سعادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع مناسبت سے ملک بڑھ میں مساجد گلیوں بزاروں اور گڑھوں کو بڑھ کی کمکموں سے سجایا گیا ہے میں اس سے موجود ہوں کراچی کی سٹریٹ چھاگلہ میں جہاں پہ بہت ہی رش ہے لوگوں کا اور ان کا ایک عید کا سما جو ان کے چہروں پہ خوشیاں نظر آ رہی ہیں ہم بات کرتے ہیں اپنی عوام سے پوچھتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کو وہ کیسے مناتے اور کیسے مانانا چاہئے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے وہ کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ امدد بخاری اتنا خوبصورت دن ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک عید سے کم دن نہیں ہوتا تو آپ اس دن کو کیسے مناتے اور مجھے یہ بھی جان ہے کہ اس دن کو کیسے منانا چاہئے اصل طریقے سے آپ کے خیال سے بھڑوں کو اس موکر کو کیسا مانانا چاہیے تو بچوں کی پیاری سید ہے بھڑوں کی بھی تویدہ لیکن اصل اس موکر کو مانانے کا کیا طریقہ کار ہے بس یہی ہے کہ مجھے شوک ہے لائٹ وائٹ سجانے کا دیکھنے کا بچوں کو ریڈی کر کے تیار کر کے لانے کا باہر امامہ سجانے کا یہ میرا بیٹا ہے جو نہ سنانا چاہے آپ کا بیٹا نہ سنائے گا آپ کے بیٹے سے نہ سنتے ہیں کیا نام ہے آپ کا ایان عرفان آپ کیا سناؤ گے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کوئی سے نہ سناؤ گے انچی سنانی ہے ٹھیک ہے اوکی سناؤ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی قسمی رسیدے میں موجود ہے اچھا میم آپ مجھے بتائیں کہ آج اتنا خوبصورت دین ہے عید ملاد النبی عید یہ وہ دین ہے جو مسلمانوں کے لیے عید سے کم نہیں ہوتا اس دین کو صحیح طریقے سے کیسے منانا چاہیے میں یہ جانا چاہوں گی آپ سے بلکل میں عبدہ گوری اور میں کرسٹین کمیلٹی سے تعلق رکھتی ہوں اور آج کا دن میرے لیے بہت بڑھا ہے کہ میں یہاں آئی ہوں اور بہت خوبصورت مجھے لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور تمام میرے مسلمان فرینڈز کو میں یہ کہوں گی کہ ہمیں یہ دن بہت جوش و خروش سے منانا چاہیے تمام جتے بھی میرے فرینڈز سے مسلم میں تمام کو سب کو آپ سب کو بہت زیادہ آج کی دن کی بدایے دیتی ہوں شب کامناہ دیتی ہوں اور آپ سب کو میں یہ کہوں گی کہ ہمیشہ ایک جو ٹوکے آج کا دن کے جو ہے سارے گسے گلوں کو بھول جانا چاہیے ہمیں ایک جو ٹوکے یہ دن کو منانا چاہیے اور پیار و محبت سے میں یہ کہوں گی تمام میرے فرینڈز اس وقت بہت زیادہ یہاں پہ موجود ہے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ خوشی کا عالم ہے اور میرے سے کچھ کہا بھی نہیں جا رہا ہوں اتنی خوش ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میں تھانکیو سو مجھ کرتی ہو آپ سب کا جو آپ سب نے مجھے یہاں بولایا آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ حجوم ہے اور یوں ہی اسی طرح ہمیشہ حجوم رہنا چاہیے اور ہمیں سب کو ایک رہنا چاہیے اور آپ نے بہت پیاری بات کی ہے کہ آج کا دین ہی نہیں بلکہ میں تو چاہوں گی کہ اس دین کے صدقے ہمیشہ سب کو ایک اچھے اور خوبصورت طریقے سے زندگی کو گزارنا چاہیے اور سب کا خیال کرنا چاہیے خوش رہنا چاہیے ہمیشہ یہ ایک اممہ جی مجھے ملی ہے اور ان کے دل میں جو محبت ہے سرکار کے لیے وہ بہت کچھ کہنا چاہتی ہیں ان کی محبت کا اظہار سنتے ہیں لوگوں تک پنچھاتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہے اممہ جی آپ اللہ کا بہت شکر ہے میرے اتنا خوبصورت دین ہے اتنی خوبصورت رات ہے آپ سرکار کی آمد آمد ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس خوبصورت موقع پر کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کے صدقے ہمیں سب کچھ دیا آقا کے صدقے سب کچھ دیا آقا نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے میرے آقا نے ہمیں سب کچھ دیا لیکن یہ سب بہتر ہے ہنڈرڈ پرسن رائٹ بٹ آئیم سینگ وان تینگ اگر ہم آقا کی روز کو فالو کریں تو ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے یہ سکتا ہے ہمارے بچے ہمارے جوان ہماری بڑاپے میں جتنے بھی لوگ جس کے دل میں محبت کا اظہار اپنا اظہار کر رہے ہیں اور محبتیں بان رہے ہیں جو بھی موقع آتا ہے لاہور میں پاکستان میں عید ہو گئے عید ملاد النبی ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے یا محرم آجے جو بھی اس ٹائپ کی موقع آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ڈیوٹیز بڑھ جاتی ہیں ہماری پولیس والوں کی بہنوں کی بھائیوں کی اور ان لوگوں کا کیسے کنٹرول کرنا عوام کو محول کو ٹھیک رکھنا بہتر رکھنا تو اسی بات پر ہمارے ساتھ بات کریں گے دو لیڈیز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پولیس والی ہیں ماشاءاللہ اور میریڈ ہیں بچوں والی ہیں اور میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس موقع کو کیسے کنٹرول کرتی ہیں عوام کو بہت ساری پرابلمز ہو جاتی ہیں گھر کو چھوڑ کے آتی ہیں لیٹ نائٹ تک ڈیوٹی بھی کر رہی ہوتی ہے اور محول کو کیسے کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں انہوں سے پوچھتے ہیں مسائشہ آپ مجھے بتائیں کہ عید ملاد النبی کو کیسے مندانا چاہیے اور آپ ایک پولیس والی ہیں اور آپ ایک ڈیوٹی پہ ہیں اور گھر کو بھی چھوڑتی ہیں بچوں کو بھی چھوڑتی ہیں اس دین کو آپ لوگوں کے لیے کتنا سخت ہو جاتے ہیں جو اس ٹائپ کے کوئی بھی موقع آتا ہے تو آپ لوگوں کی ریسپونسپیلٹی زیادہ بھر جاتی ہیں تو آپ لوگ کیسے کنٹرول کرتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھیں یہ خوشی کا موقع ہے اور ہماری تو یہاں ڈیوٹی ہے کہ عوام کی حدمت کرنا ہم گھر سے آتے ہیں عوام کی حدمت کے لیے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے یہ سب آتے ہیں اور اسی طرح اپنے گھر خوشی سے جائیں آج کے خوبصورت موقع پہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے عوام کو بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بس سب آپ اس میں دوسرے کے ساتھ خوش رہیں اور بس اور کچھ بھی نہیں ٹینکیو اللہ یہ ہمارے جو ریسپونسبلٹی والے لوگ ہوتے ہیں ان کے زیادہ ریسپونسبلٹی بڑھ جاتی ہیں عوام جو کہ اپنی بہت ساری چیزوں سے واس بھی نہیں آتی لیکن وہ اپنا ایک محبت کا ہی ظاہر اپنے اپنے طریقے سے کر رہے تھے لیکن ہمارے جو بہن بھائی ہوتے ہیں کونسٹیبل پولیس والے جو بھی ان کی ڈیزیگنیشن ہوتی ہیں ان کی جور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں عوام کو بھی چاہیے اس پہ ان کے ساتھ دیں اور ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ محول اچھا ہے رہے ہمیشہ کیونکہ یہ عوام کے لیے ہی سب چیزیں ہوتی ہیں اور عوام کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کوپریٹیو کریں اور محول کو بہتر سے بہتر رکھیں گروہ مندر کے علاقے میں موجود کنزل ایمان مسجد جس کے پاس میں موجود ہوں یہاں پہ بھی چاڑوں طرف صرف ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا لوگوں کا جوش خروش سے اس دن کو منانا نظر نیاز باننا اور محبتیں باننا لوگوں کے لیے آج کا دن بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خاص ہے کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا دن ہیں اور پاکستان میں مسلمانوں کے لیے بلکہ پاکستان میں نہیں باہر کے ہمارے جہاں جہاں ہمارے مسلمان بہن بھائی موجود ہیں ان کے لیے آج کا دن بہت خاص ہے وہ بہت ہی جوش خروش سے دن کو مناتے ہیں تو میں اسی جوش خروش کے ساتھ اپنی طرف سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتی اور اسی بات کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ